السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جنرل نولیج ویوکو چینل تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل سے ہے اور اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے سوال نمبر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں یا سوتیلے اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں سوتیلے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حاجرہ ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ ہے سوال نمبر تین سب سے پہلے کس نبی نے خانِ کعبہ پر غلاف شڑھایا اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال نمبر چار وفات کے وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور اس کا صحیح جواب ہے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کی عمر ایک سو پچہتر برس تھی سوال نمبر پاچ کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور اس کا صحیح جواب ہے چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے دو مومن تھے نمبر ایک ذلقنین نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو کافر تھے نمبر تین نمرود نمبر چار بخت نصر یہ چار لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے سوال نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عشاء کا کیا نام تھا اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ نے اس کا نام نبعہ ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معاشہ ذکر کیا ہے سوال نمبر ساتھ حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری کس دن لاحق ہوئی اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری جو لاحق ہوئی عبود کا دن ہے سوال نمبر آٹھ اہل جنت کا قدر کتنا ہوگا اور اس کا صحیح جواب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کا قدر ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا سوال نمبر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز میں بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا تھا نیز یہ عمل کس نے سکلایا تھا اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکلایا تھا سوال نمبر دس دنیا میں کتنے رسول تشریف لائے اور اس کا صحیح جواب ہے رسولوں کی تعداد کے مطالق حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کل تین سو تیرہ رسول آئے اور ایک جگہ ہے کہ دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبی اگرام تشریف لائے جن میں سے رسولوں کی تعداد تقریباً تین سو پندرہ تھی سوال نمبر گیارہ ذو الشہادتین کن کا لقب ہے کس نے دیا اور کیوں اور اس کا صحیح جواب ہے ذو الشہادتین یہ لقب ہے حضرت خزیمہ بن صحابیت رضی اللہ عنہ کا یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وجہ لقب یعنی لقب دینے کی وجہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددو سے ایک گھوڑا خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قیمت ادا نہیں کیے تھے کہ اس بددو نے کسی دوسرے سے قیمت تیہ کر لی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا مطالبہ کیا تو اس بددو نے جواب دیا کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں اس پر اس بددو نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجئے اس پر اور سب مسلمان تو خاموش رہے لیکن حضرت خوزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اے بددو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑا بیٹ چکا ہے چونکہ سودا کرتے وقت وہاں خوزیمہ موجود نہ تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے اس پر حضرت خوزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کی بات کی تزدیق کرتا ہوں یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اس پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زش شہادتیں کا لقب دیا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کی شہادت دو آدمیوں کی شہادت کے برابر ہوگی سوال نمبر بارہ جنت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی اور اس کا صحیح جواب ہے حدیث ضعیف وہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے علاوہ مریم بنت عمران کنسوم اخت موسیٰ علیہ وسلم یعنی موسیٰ علیہ وسلم کی بہن اور فرعون کی اہلیہ آسیہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہوگی سوال نمبر تیرہ شیخین کس فن میں بولا جائے تو کون مراد ہوتے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے مہرخین اہلِ اقعیل اور صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ میں شیخین سے مراد حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے محدیسین کی اسطلاح میں شیخین سے مراد امام بخاری و امام مسلم علیہ الرحمہ ہے اسطلاح فقہ اخناف میں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے متاخرین شافعیہ کے نزدیک شیخین سے مراد امام شافعی اور امام نبوی علیہ الرحمہ ہے متقدمین شافعیہ کے نزدیک اس سے مراد ابو حامد احمد بن محمد اسفرائینی اور قفال عبداللہ بن احمد مزوری علیہ الرحمہ ہے فقہ میں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ ہے خلفاء راشدین میں حضرت ابو وکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شیخین کہتے ہیں جبکہ حضرت عثمان غنی اور عالی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطنین کہتے ہیں نوٹ یاد رہے کہ یہ اسطلاحات شرعی نہیں ہے عرف خاص میں علماء کی اسطلاحات ہے جو بالعموم عوام کو معلوم نہیں ہیں اللہ علم سوال نمبر چودہ قرآن کریم کی وہ کونسی صورت ہے جن کا آغاز دو پھلوں کے نام سے ہوا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے قرآن کریم کی وہ صورت جس کا آغاز دو پھلوں کے نام سے ہوا ہے صورت تین ہے تین اور زیتون سوال نمبر پندرہ وہ کونسی نماز ہے جو وقت پر پڑھنا گناہ ہے اور اس کا صحیح جواب ہے حج کے موقع پر مزدالفہ میں نماز مغرب و عیشہ کو عیشہ کے وقت میں ادا کی جاتی ہے اب کوئی مزدالفہ میں نماز مغرب کو مغرب کے وقت میں ادا کرے وہ گنہگار ہے ایسے ہی عرفات میں نماز زہر و عصر کو زہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے اب کوئی وہاں نماز عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرے وہ گنہگار ہوگا حاصل کلام یہ ہے مذکورہ بالا دونوں نمازوں کو مذکورہ بالا جگہوں میں اپنے وقت پر ادا کرنا گناہ ہے سوال نمبر سولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے اور اس کا صحیح جواب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک سا یعنی اڑائی کلو گرام پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے صحیح بخاری میں ہیں ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا یعنی چار مدھ پانی سے لے کر پاس مدھ پانی تک سے غسل اور ایک مدھ پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے سوال نمبر سترہ حضرت یوسف علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام راحیب بنت لابان تھا سوال نمبر اٹھا طوفان نور علیہ وسلم کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت نور علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں سے یعنی حام سام یافر سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی سوال نمبر انیس حضرت سالی علیہ وسلم کی قوم اپنے پیغمبر کو کیا برا بلا کہتی تھی اور اس کا صحیح جواب ہے خود پسند جھوٹا سہرزدہ جیسے بے بنیا تحمد لگاتی تھی سوال نمبر بیس قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تو اس وقت تک باہم جدا نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے کو وہ صورت نہ سنا دیتے تھے اور اس کا صحیح جواب ہے وہ صورت ہے صورت العصر امید کرتا تو ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں